آپ نے کبھی بجلی کے تاروں پر ایسے پکسی بیٹھے ہوئے دیکھیں ہوں گے تو اکثر آپ کے مند میں یہ سوال ضرور آیا ہوگا جو یہ پکسی ہیں بجلی کے تاروں پر بڑے آرام سے بیٹھتے ہیں ان کو کسی بھی طرح سے کوئی بھی کرنٹ کا جھٹکا کیوں نہیں لگ رہا ہے تو اس کے بارے میں ہی ہم آج کے اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنی اس ویڈیو کو آگے بڑھنے سے پہلے دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور بیل آئیکن بھی دبا سکتے ہیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملکی رہے چلیے آپ دیکھتے ہیں ہمارے اس ٹوپی کو تو دیکھئے جب بھی آپ نے یہ پکسی یہاں پر تاروں پر بیٹھے دیکھتے ہیں تو آپ یہی سوچتے ہیں کہ ان کو کرنٹ کا جھٹکا کیوں نہیں لگتا تو آپ کو سبسکر پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ جو کرنٹ کا جھٹکا لگتا ہے وہ کیوں لگتا ہے تو کرنٹ کا جھٹکا دیکھئے ایک تو سبسکر پہلے ہمارا جو سرکٹ ہے وہ کمپلیٹ ہونا چاہیے چونکہ یہ جو آپ کو یہاں پر پکسی بیٹھے دیکھائی دے رہے ہیں یہ ہمارے صرف اس ایک تار کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اب اس ایک تار سے ان کے اندر کرنٹ جات ہو رہا ہے لیکن وہ کہیں پہ سرکٹ ہمارا کمپلیٹ نہیں ہو رہا تو اس لیے ان کو کوئی بھی کرنٹ کا جھٹکا نہیں لگتا ہے دوسرا ہمارا جو کرنٹ کا جھٹکا ہے وہ لگنے کے لیے ہمارا پوٹینسل ریفرنس ہونا بہتی ضروری ہے جیسے اب اس ایک تار پہ آپ یہاں پہ ان پرسیوں کو بیٹھے دیکھ رہے ہیں ایک پرسی یہاں پہ بیٹھا ہے ایک پرسی یہاں پہ بیٹھا ہے اب یہاں پہ یہ ان کے پیر ہیں یہ ایک ہی تار پہ پڑے ہیں اب جو ہمارا پوٹینسل یعنی وولٹیج ہے جو یہاں پہ ہے وہ یہی پہ ہے جو یہاں پہ ہے وہی یہی پہ ہے جو یہاں پہ ہے وہی یہی پہ ہے تو یہاں پہ دونوں جگہ پہ جو ہمارا پوٹینسل ہے وہ سیم ہے یعنی ہماری وولٹیج جو ہے وہ بلکلی سیم ہے جبکہ جو ہمیں کرنٹ کا جھٹکا لگتا ہے اس کے لیے ہمارا ڈیفرینس ہونا بہتی ضروری ہے تو ہمارا جو یہ دونوں پوائنٹ کے بیچ میں potential difference ہے وہ ہوا ہی نہیں تو پرنٹ کا جھٹکہ نہیں لگے گا اب مان لیجی یہاں پہ 100 وولٹ ہیں اور اس پوائنٹ پہ ہمارے 90 وولٹ ہے تو جیسے ہی ان دونوں پوائنٹ پہ ہم تچ کریں گے تو ہمیں ایک پرنٹ کا بڑا زوردار جھٹکہ لگے گا اس کے علاوہ جیسے اب یہاں پہ دیکھ پا رہے ہیں ہمارے یہ ایک کنیکٹر گیا ہے یہ ہمارا دوسرا کنیکٹر یہ تیسرا اور یہ چوتھا کنیکٹر ہے اور جو ہمارے پکسی ہیں وہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اب یہ کسی بھی حال میں اگر ان پکسیوں کا کنیکشن اس دوسرے کنیکٹر کے ساتھ ہو جاتا ہے تو ان کو پرنٹ کا جھٹکہ تورنچ لگ جائے گا کیونکہ اس کنڈیکٹر کے اوپر تو یہ بیٹھے ہیں اور کسی بھی مادہم سے اس کنڈیکٹر کے ساتھ یا نیچے والے دونوں کنیکٹر کے ساتھ ان کا جو کنیکشن ہے وہ ہو جاتا ہے تو یہ پکسی کرنٹ کے جھٹکے سے مر سکتے ہیں یا پھر جل سکتے ہیں اب ضروری نہیں ہے کہ ان کا جو یہاں پہ تچ ہونا ہے اس دوسرے کنیکٹر کے ساتھ یہ ڈائریکٹلی ہو اگر جو ہماری ائر ہے اس کے اندر نمی ہے تو اس کے قارن بھی جو یہاں کی الیکٹریکل فیڑڈ ہے وہ اس ائر کے ریجسٹنس کو بریک کر دے گی اور یہاں تک پہنچ جائے گی جس کے قارن بھی ان پکسیوں کو کرنٹ کا جھٹکا جو ہے وہ لگ سکتا ہے اب آپ کو اس فوٹو کی مدد سے ہم سمجھاتے ہیں جیسے آپ یہاں پہ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پہ ہمارا پوٹینچل الگ ہے اور یہاں پہ ہمارا پوٹینچل آپ کو شروعات میں الگ دکھائی دے رہا ہے یہاں پہ زیادہ اور یہاں پہ کم دکھائی دے رہا ہے جیسے ہی یہاں سے ہمارا جو پوٹینچل ہے وہ کم کی طرف بھاگے گا تو جو یہ ہمارا سرکیٹ ہے یہ کام کرنے لگے گا اور جیسے ہی جو ہمارا ان دونوں کے بیچ کا جو پوٹینچل ڈیفرینس ہے وہ برابر ہو جاتا ہے یہاں بھی اور یہاں بھی سین ہو جاتا ہے تو ایسے ہی جو ہمارا یہاں پہ یہ سرکیٹ ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پہ اس نے کام کرنا بند کر دیا ہے تو کچھ اس طریقے سے ہمارا یہ سرکیٹ کام کرتا ہے تو امید اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا تو ہماری یہ پرسیتاروں کے اوپر بیٹھتے ہیں ان کو کرنٹ کا جتکہ کیوں نہیں لگتا ایک تو نہ تو یہاں پہ کوئی بھی سرکیٹ کام کرتے ہو رہا اور دوسرا جہاں پہ بھی ان کے دونوں پیرٹ اچھ ہیں ان دونوں پوائنٹ کے بیچ میں کوئی بھی کوٹینچل ڈیفرینس نہیں ہے اس کے کارڈ ہی ان کو کسی بھی پرکار سے کوئی بھی کرنٹ کا جتکہ نہیں لگ رہا ہے تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں کمنٹ کر سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کی ساتھ بھی سید کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ لیکٹریکل کی اور بھی جانتاری چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ ہماری لیفت والی اور رائٹ والی دونوں ویڈیو دیکھ سکتے ہیں